دیکھیں جی ایک تو یعنی ایکسٹریمزم کس کو کہتے ہیں ایک امریکہ نے جا کر کے بغیر بہلا جواز without any justification اراک کیوں پر حملہ کیا ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری جی ان کا نائن الیون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اراک کا القاعدہ کے ساتھ اراک کا کوئی تعلق نہیں تھا اراک نے امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اس کے باوجود جا کر کے حملہ کیا اور تمام اپنی پوری جو قوت تھی اور طاقت تھی وہ اراک کے لوگوں کے لاکھوں بیر گناہ لوگوں کو مار دی آئی ہوئی اور ابھی تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اراک کو ختم کر دیا ہے انہوں نے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹیٹ ٹیرریزم یہ سٹیٹ ٹیرریزم ہے اس لیے یہ لوگ جو ٹیرریزم کی باتیں کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیرریزم تو تم خود کر رہے ہو نمبر وان نمبر دو بات یہ ہے ابھی افغانستان ہے ہمارا نیکسڈور نیبر لوگ لڑ رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے جو کچھ کہیں ان کو کہ یہ ٹیرریزم ہیں یہ ملٹنس ہیں یہ ایکسٹریمیس ہیں وغیرہ وغیرہ مگر بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے ملک کے اوپر اور ان کے سائل کے اوپر فارن ٹروپس آپ لے آئیں امریکن ٹروپس بھی ہیں بریٹش ٹروپس بھی ہیں نیٹو کے ٹروپس بھی ہیں آپ افغان لوگوں سے جنہوں نے ہمیشہ اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور آزادی کو کا تحافظ کیا ہے ان سے آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ یہ جو فارن ٹروپس ہیں ان کو وہ ہار پہنائیں they have to fight them جی they will fight them جی آپ ان کو ٹیرریزم کہیں ان کو ملٹنٹ کہیں ان کو جو کچھ کہیں ایکسٹریمیس کہیں جی اس لیے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے اپنے ملک کا دفاع کرنا is not an act of terrorism it is your duty یہ آپ کا فرض ہے as a citizen یہ آپ کا فرض ہے جی کہ آپ اپنے ملک کی افاظت کریں گے جی with all that you have with all that you have جو weapon بھی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ ان کو استعمال کریں but with the permission of a state or without the permission of a state اگر state جو ہے state اپنی responsibility abdicate کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو citizens ہیں وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے وہ بندوق نہ اٹھائیں کیوں نہ اٹھائیں کونسا قانون ہے کونسا عین ہے جو کہ ان کو منع کرتا ہے کہ اپنے ملک کی افاظت کے لیے اپنے آزادی کی افاظت کے لیے آپ انتظار کریں کہ ایک ایک سٹوٹ جو امریکہ نے کہیں بٹھایا ہوا ہے جب تک وہ کلیر نہیں کرے گا جب تک وہ سگنل نہیں دے گا آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کس انٹرنیشنل یونائیٹڈ نیشن چارٹر میں دیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشن چارٹر تو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنے سیلپ ڈیفنس کی لیے you can fight this is this is guaranteed یہ انشرائن ہے یونائیٹڈ نیشن کی چارٹر میں انشرائن ہے I mean for individual country or for individuals of the country میں کہتا ہوں اگر میرے ملک کے اوپر محمود خان would agree with me میرے ملک کے اوپر اگر foreign troops آ جائیں as a citizen as a citizen it is my duty it is my duty to react to defend to defend to defend forget about Islamabad and forget about janem o shara وہ اگر لیٹ گیا ہے جو عو بوش کے سامنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی پاکستانی ہیں وہ اپنی ملک کی حفاظت نہ کریں یا جو افغان ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت نہ کریں یہ بالکل غلط دوات یہاں پہ میں یہاں پہ میں آپ کی بات کو مزید continue کرنا چاہوں گا اور چکزائی صاحب سے کہوں گا کہ اس کو continue کریں مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ individual should react or defend or state اس کو allow کرے یا نہ کرے کیا اس چیز کو آپ کے پاس آپ کی acceptability اس کو meet کرتی نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا میں وہ کروں گا عراق پہ امریکہ کا جو حملہ تھا ایک پیزم بول جاتے ہیں اور ہمیں اپنے عوام کی آگائی کے لیے اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ اس عملے میں امریکہ خود تمام اسلامی دنیا کی حمایت حاصل دی جو سب سے بڑا بڑی بات ہے ایران سمیت ایران سعودی عرب مصر تمام تر مسلم بلاک پاکستان کوئیت اب جو چیخ رہے امریکہ آیا ہے اس نے صدام حسین صدام حسین یعنی میں 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 یعنی بریو فرانس اور جرمنی کہ انہوں نے انکار کیا باقی اسلامی دنیا نے جو آپ چیخ رہے ہیں کہ امریکہ آ گیا ہے عراق میں امریکہ کو دو دفعہ عملہ ہوا عراق پہ تین دفعہ آخر میں جس بدبختی میں صدام حسین اس کے خاندان کو برباد کیا گیا پانسی دی گئی یہاں پہ میں آپ کو روک کے کمیشل بریٹ کی طرف چلتا ہوں ویورز ہمارے ساتھ رہے گا اسی پوائنٹ پر پر ملتے ہیں بیٹو تنک ٹینک جی تو میں ارز کر رہا تھا ڈاکٹر یا ایسے امریکہ سے نہیں ہے کہ امارا کوئی پالتو ہے کہ ہم کہیں جی فلانے پر پڑ جاؤ اور پھر ہم کہیں کہ جی نکل جاؤ ایسے نہیں ہے امریکہ سپر پاہر ہے کیوں آپ نے اسے بلایا اور میں یعنی آن ائر کہہ رہا ہوں ہماری پارٹی نے پہلے دن سے بہترین مخالفت کی ایران پر ایراق پر امریکہ حملے کی اور ہم نے آخر عید کا دن صدام حسین کے نام سے بنایا ہزار ان لوگوں نے اس میں شرکت کی اس میں سارے لوگ شامع ہو تھے آج کہتے ہیں امریکہ نہیں ہے ایراق پہ امریکہ عملہ ہو نہیں سکتا تھا اگر سعودی عرب ایران پاکستان سب مسلمان اس کو نہ کہتے کہ بسم اللہ اس پہ عملہ کر دو غلطی ہے غلط ہے تھوڑی سی میں ڈیفر کروں گا میرے چچا مطرم ویداد خان سے افغانستان میں امریکہ کے آنے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر چونکہ آپ کی ریسرچ پیپرز ہیں آپ کو اس سے تعلق ہے بون میں افغان سب بیٹے فرد ریکنسٹرکشن آف روینڈ افغانستان بون میں بیٹے اس میں ہماری بہت ساری جادی تنظیمیں بھی شامل تھی مجد علی صاحب اس میں شامل تھے آمد شاہ مسعود اس میں شامل تھے گیلانی صاحب اس میں شامل تھے سیاف صاحب اس میں شامل تھے یہ ہمارے خوص کی کمانڈرز جو ہیں سارے اس میں شامل تھے اور سیکرٹی جنرل افغانستان اس کا نمائندہ بھی تھا کہ کس طرح افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے بون میں کانفرنس ہوئی اس وقت امریکہ نہیں آیا تھا ایناٹی نیشن کے اشیرباد سے تمام لوگوں نے بلکر افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے وہاں ایک عینی حکومت بنانے کے لیے پلان ایک چھوٹا جرگہ ہوا پھر بڑا جرگہ ہوا پھر جا کے ایناٹی نیشن کے اشیرباد سے فردر ریکنسٹرکٹشن افغانستان ناٹو کی فورسز وہاں چلیا یہ تھوڑا سا میں ڈیس اگری کرتا ہوں یہاں پہ بس آپ ڈیفر کرنا باقی بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں میں اپنے ملک کے خلاف تو گوائی نہیں دے سکتا اگر خدا نخواستہ ایک اس ملک پہ کوئی بھی حملہ کرے لیکن ایک بات ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کو ہم سچ ثابت نہ کرنے نہ کر سکیں اگر امریکہ اگر امریکہ پاکستان میں مداخلتکار ہے یا امریکہ نے جو ہم پہ الزامات لگائے ہیں وہ جھوٹے ہیں لیٹ اس سٹینڈ اپ لیٹ اس سٹینڈ اپ ان ریزسٹ اور اگر خدا نخواستہ کچھ اچھ گڑ بڑ ہے تو وہ گڑ بڑ تھوڑی دیر کے بعد اشکارہ ہو جائے گی ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی ساولینٹی کے میں حق میں ہوں سب سے زیادہ حق میں ہوں امنی انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک ار امر کے خلاف اپنی پارٹی کے ستے اپنی بسات کے مسابق لڑائی لڑی ہے دیکھ ایک بات میرا ایمان ہے کہ افغانستان کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں بالخصوص ایران چین اور پاکستان ان کی جاسوسی ادارے یہ اہلیت رکھتے ہیں ان کی فوج یہ اہلیت رکھتی ہے ان کی ارگنائزیشن یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر یہ تین ممالک چاہیں تو افغانستان میں کوئی مدخلت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا صحیح جب ہم پاکستان کی سورنیٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی سورنیٹی افغانستان کی سورنیٹی سے شروع ہوتی ہے میں آپ کو لکی دینے کی تیاروں یہ آپ ایک سٹریٹیجک بات کر رہے ہیں میں سٹریٹیجک بات کر رہے ہیں میری بات نہ مانیں علامہ اقبال کی بات مانیں تسلسل ہے ایکسٹینشن ہے یہ بہت سارے الفاظ آپ کو لے لے اکبال کا شعر ہے ملت افغان در آن دلس از کشاڈی او کشاڈ آسیا از فساڈی او فساڈ آشیا علامہ اقبال آپ سے کہتے ہیں یا تو کہہ دیجئے جس طرح ہم پہلے کہتے تھے سٹریٹیجک ڈپ سٹریٹیجک ڈپ کو بھول جائیے ٹھیک ہے ایک آدمی کرتا ہے ستھرنشنی بلا بھی کرتا ہے لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بربادی آ رہی پیچھے آٹ جائے پیچھے آئے پیچھے آئے مجھے یہاں پہ جو سوال کرنا ہے تاکہ چیزیں ریلیونٹ رہیں ایک تو ٹاپک پہ ہمیں رہنا ہے جو کہ ہم ہیں دوسرے حالات کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے مجھے یہ بتایا کوالیشن گورنمنٹ جو کہ اس وقت موجود ہے جس میں کہ پی ایم ایل این بھی ہے جو کہ ایک زمانے میں اے پی ڈی ایم کا حصہ رہا ہم نے اے پی سی میں مختلف جماعتوں کو دیکھا لیکن ان میں سے دو جماعتیں پھر اب حکومت کا بھی حصہ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے رول آف لاؤ کے حوالے سے اور دونوں کو اگر ایک ہی سبجیکٹ سمجھ کے ہم دیکھیں کیا ان کے حوالے سے یہ پچھلی حکومت سے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہیں یا اس سے الگ ہٹ کے چل رہی ہیں